حق اور باطل کا ٹکراؤ اس وقت جس دور میں ہم جی رہے ہیں میں صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں اپنے آخری فیصلہ کل اسٹیج میں داخل ہو چکا ہے آدم علیہ السلام کے زمانے ہی سے حق اور باطل کا ٹکراؤ شروع ہوا تھے ہر نبی کے دور میں ہمیشہ یہ اصول ہے کوئی دور ایسا کبھی خالی نہیں گزرتا جس میں حق اور باطل کا ٹکراؤ نہ ہو دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ باطل بہت طاقتور ہے اور یہیں پر ایمان کا امچہان ہوتا ہے تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ باطل زیادہ طاقتور ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم یہ بھی سمجھتے ہو کہ اللہ کمزور ہے ایمان کا مطلب کیا ہے ہم اپنے یہ مان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں مگر اللہ ویسا جیسا ہم سمجھتے ہیں اس کا یہ نام ایمان نہیں ہے اللہ کو اس طرح پہچاننا جس طرح واقعی اللہ اپنی طاقت اپنی قدرت اپنی اسماء و صفات کے ساتھ ہے اس طرح ماننا کے نام ایمان ہے اور جو انسان اللہ کو اس طرح مان لے گا وہ کبھی کسی باطل کی طاقت سے نہیں گھبرائے اور جو ڈر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ابھی تک اللہ کی طاقت پر پہچانے ہیں باطل شروع میں بہت طاقتور نظر آتا ہے فیرون بہت طاقتور نظر آیا انجام کیا ہوا قومیات بہت طاقتور تھی اپنے بارے میں وہ کہتے تھے من اشد مننا قوہ ہم سپر پاور ہیں ہم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی طاقتور ہے یہ قومیات کہتے تھے کیا انجام ہوا اور ایک بات سنو جو جتنا زیادہ گھمنڈی اور مغرور ہوتا ہے اور جس کو اپنی طاقت کا زیادہ دعویٰ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسے راستے سے مٹاتے ہیں اور تباہ کرتے ہیں کہ دنیا مذاق اڑائے دنیا کے سامنے ان کی حقارت ان کی کمزوری کھل کر آ جائے اللہ کو اس کے لئے کسی نیوکلئر ایٹم بم کی ضرورت نہیں پڑتے مچھر کافی ہوا تھا دنیا کی سب سے بڑی طاقتور ڈکٹیٹر نمروس کو حلا کرنے کے لئے ایک مچھر جب دنیا کے بہت بڑے مغرور ترین حکومت کرنے والا فرعون کو اللہ نے جھجوڑنے والے سزائیں پہلے بھیجی ہیں پہلے آخری سزا اللہ نہیں دیتے بلکہ ایزارن بجانے والی سزائیں آتی ہیں فَلَوْلَا اِذَاءَهُمْ بَأْثُنَا تَضَرَّعُوا فرعون پر اللہ نے کئی قسم کے عذاب بھیجے پہلے شاید سمجھ جائے طوفان بھیجا فَلَوْلَا اِذَاءَهُمْ الْتُوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالْضَفَادِعَ وَالْدَمُ عجیب عذاب ہے طوفان بھیجا اس وقت دنیا کی اکثر آبادی بھیانک سیلابوں کے زد میں ہے پوری دنیا کی پورے ملک کے بھی اور پورے دنیا کے بھی اکثر آبادی ایسے بے پناہ بارشیں ہو رہی ہیں بادر پھٹ پڑ رہا ہے چائنا ڈوبا ہوا پورا یورم ڈوبا ہوا فرانس ڈوبا ہوا جرمنی ڈوبا ہوا انگلینڈ ڈوبا ہوا سارا مغربی یورپ ڈوبا ہوا کہیں لینڈ سلائٹس ہو رہے ہیں بہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے ہیں بلکل اس کے نیچے پورے پورے گاؤں دب کر صاف ہو گئے جیسے پچھلی قوموں کے اوپر جو عذاب آتے تھے کہ ان لم یقنا بالعمس جیسے کہ یہاں کل کوئی بستی تھی نہیں وہ آج ہو رہا ہے آج اس وقت ہو رہا ہے اور ہماری دلوں کی سختی اور سیاہی کا یہ حال ہے کہ خبر پڑھتے ہیں اور لگ دیتے ہیں یہ احساسی نہیں ہوتا کہ کل نہیں آج شام ہماری بھی باریات اللہ تعالیٰ قرآن نے کہتا کہ جن لوگ کے دل میں کفر ہوتا ہے ان کے اوپر مصیبت کے بعد مصیبت آتی رہتی ہے او قریبا منداری ہم یا قریب کہ کسی گھر پر مصیبت آتی ہے مگر ان کے اوپر کوئی حصل نہیں ہوتا کہ ہاں ہاں وہاں ہو گیا ہمیں کچھ نہیں ہوگا یہ ہر وہ شخص کا حال ہے جس نے اپنے اللہ کو نہیں پہچانا سرطہ پجامہ ٹوپی داڑی یہ اللہ کو پہشاننے کی علامت نہیں پانچ وقت کی نماز پرنا بھی اللہ کے شان کے مطابق اللہ کو پہشاننے کی علامت نہیں جب تک ہم باطل اپنے دور کے باطل کو ظالم کو ظلم کو پہشانیں گے نہیں اور جب تک اس کے مقابلے میں حق اور اہل حق کا ساتھ نہیں دیں گے ایمان کا کوئی ثبوت ہم اللہ کے سامنے نہیں پیش کر سکے آخری ٹکراؤں کا وقت آج کل چل رہا ہے یہ خاص بات ہے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں آپ کے دل میں اس کو کہتے ہوتاروں وہ میرے بس میں نہیں لیکن دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کر کم سے کم بیس بائیس پچیس سال سے میں یہ بات سمجھا رہا ہوں لیکن لوگ بیان سنتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھا بیان بلکل ایسے جیسے کوئی مشاعرے میں شائر لوگ غدر سنائیں اور آپ داد دیں کہ بہت اچھا قرام تھا کوئی تبدیلی نظر نہیں آتا کوئی فکرمندی کوئی بیچینی سمجھ بھی نہیں آتا کہ کن الفاظ میں کہا جائے کہ آپ اس کو خالی تقریر نہ سمجھیں بیان نہ سمجھیں آخری دور چلنا ہے تو اس کے تقاضے ہم سے کیا ہیں کوئی پوچھتے ہی نہیں حیرت کی بات میں سخت لفظ تو نہیں بولنا چاہتا آپ لوگ بردارشی نہیں کر پاتے ہیں میں واقعی حیران کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بیان پوری قوت سے کرنے والے نے کر دیا پوری بات سامنے تمجھا دی اس کے بعد کیا ہوتا ہے دو بس خالی چیزیں سامنے آتی ہیں مجمع چاہتا ہے حضرت سے مسافہ کر حضرت حجر ایسود ہیں حضرت مقامی ابراہیم ہیں چھولے جب کہا جاتا ہے کہ طبیعت بہت خراب ہے مسافہ نہ کرنا تو گزرتے والے لوگ چھولے تھے اب جنت واجب اس لئے کے میں حضرت کے چھولیا یعنی کیا کماشا ہے یہ اسلام ہے صحابہ حضور کو چھوٹے تھے صحابہ نے کلیجہ چبوایا صحابہ نے پیٹ پر پتھر باندے صحابہ نے بچوں کو یتیم کیا صحابہ نے بیویوں کو بیوہ کیا صحابہ نے گردن گھٹوائی یہ ہے ایمان ایک تو چھولے مسافہ کر مسافہ کر لیا تب تو جنت واجب اب سودی کمائی کھاتے رو حضرت سے مسافہ ہو اب ٹی بی دیکھتے رو حضرت سے مسافہ ہو آدمی فون کرتا ہے ارے آج تو مزا آ گیا آج تو حضرت جی سے مسافہ ہو گیا آج تمہیں حضرت جبریل کا پوتا بن گیا یہ کیا بکواں سے بھائی بابا یہ برہمنوں کے لئے چھوڑ دو کر آشربات دے دی ان بابا نے اوپر سے ہاتھ رکھیا ننگا بابا بےہودہ اوپر سے ہاتھ رکھیا واہ 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 ان کا کلیان ہو گیا ارے ان خبیصوں کے لئے چھوڑو تم مرسول اللہ کی امتی ہو کر مشرکانہ حرکتیں کرتے ہو دوسرے قسم کے لوگ بیان کے بعد کون سے ملتے ہیں مجمع کچھ چیرتے ہوئے آتے ہیں اور بیان کرنے والا خوش ہوتا ہے شاید اس بندے کے اندر آج کچھ چنگاری سرگ گئی آج تو یہ کچھ کہنے کے لئے آیا ہے کہ میں اسلام کا سپاہی ہوں میں اپنی جان مال لگاؤں گا وہ بیان کرنے والا خوش ہو جاتا ہے چلو ایک بندہ تو ملا وہ بندہ آ کر کان میں کیا کہتا ہے کہ میری بیوی کے کان میں دو بجے رات کو سیٹی بچتی ہے یہ چاہتا ہے تھپٹ ایسا لگاؤں کہ بتیسوں دار دفن ہو جائے تمہارے بیوی کے کان میں سیٹی بچتی ہے میرا کیا کس مرے بھائی کروا تیر داروں لوگ کان میں اور اس سے بھی کام نہ چلے تو انجکشن لگوا آپ کان کے اندر یہ آئے ہیں بیان کے بعد وہ بیان جس میں بگر اور روحت بیان ہوا وہ بیان جس میں حمزہ کا کھٹا ہوا پیٹ سامنے رکھا گیا وہ بیان جس میں حضرت حمزہ کے کان کی مالہ پہنی تھی ایک عورت نے اس میں بیان کے بعد دو بجے رات کو بی بی کے کان میں سیٹی بج لے یا کوئی آنکھے کہہ رہا ہے کہ آٹھ سار ہو گئے ابھی تک بچہ نہیں ہوا دعا کر دیجئے کوئی آنکھے کہہ رہا ہے داماد کو دوبئی کا بیزہ من جائے اس کی دعا کر دیجئے لا ہونگر آنکھو یہ مسلمان یہ خیر امت ہے دھوکے سے نکلو بلکل دھوکے سے نکلو یہ ایمان نہیں ہے رب کعبہ کے قسم یہ ایمان نہیں ہے اور میں کہتے سمجھاؤ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی شادی کے موقع پر تو خرش کرو گے لاکھوں جہاں خرش کرنا چاہیے چند ہزار اور جب دین کے تقاضے سامنے رکھے جائیں گے تو کہوں گے لاؤنک ڈاؤن کی وجہ سے کاروبار بڑھ رہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے کس کی شادی میں پیسہ کم خرچ ہوا مجھے بتاؤ ادھار لے کر شادیاں کرتے ہو سودی خردے لے کر شادیاں خرچے ہو سہوکاروں اور مہاجنوں کی جیبیں بھر کے شادیاں کرتے ہو دکھاوے کے لئے اور جتنا زیادہ خرد شادیوں پر کرتے ہو اتنی ہی گہری جہنم اپنے لئے بک کر لے کم صحیح اسلام ہے بھائی آخری موقع ہے آخری دن آخری سال حق اور باطل کے درمیان ظلم اور انصاف کے درمیان کفر اور اسلام کے درمیان بہت صاف لفظ بولنا آخری فیصلکن لڑائی شروع ہو چکی ہے اور گھمسان کی لڑائی چل رہی ہے آپ خود فیصلہ کرو آپ تماشائی بنو گے خیالی جو تماشائی بنیں گے ایک نیک دن اللہ ان کو تماشا بنا کر رہے گا موسیقی